نہیں تو کیا وجہ آپ کا تو کوئی مسلم لیگ نون سے یا کسی جماعت سے تحلق بھی نہیں تھا آپ میرٹ پہ باقاعدہ پروسس سے چیرمین بنیتے تو حکومت کو آپ سے کیا شکایت ہے یہ ایکچولی حکومت سے پوچھنا چاہیے کیونکہ ہم تو میں جب پوائنٹ ہوا تو ایک کام میں نے یہ بھی کیا کہ جو تمام بڑی پارٹیز تھی ان کے منشوروں کا مطالعہ کیا کہ یہ لوگ اعلیٰ تعلیم میں ان کے کیا وہ ہیں پریفرنسز ہیں اور ہماری دانست میں جو بھی ہم کرنا چاہتے تھے وہ بلکل انہی کے پریفرنسز صرف یہ نہیں کہوں گا کہ پی ٹی آئے بلکہ تمام بڑی پارٹیز جو ان کو تقریباً ایک قسم کا کنسنسز ہے جو کہتے ہیں البتہ عمل میں اگر کچھ فرق آئے تو وہ دوسری چیز ہے جو کام ہم کر رہے تھے اس میں تین چار ہمارے جو گولز تھے پہلا گول تو یہ ہے کہ کوالٹی کا کرائسس ہے اس کرائسس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے اس کے لیے جو پالیسیز جو سٹرکچرز چاہیے وہ ہم لے کے آئیں گے جو پہلے موجود نہیں تھے اس کی وجہ سے ہماری کوالٹی گر رہی تھی نمبر ٹو یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلیٹی کو اسٹیبلش کرنا ہے تاکہ اگر پیسے دیے جائیں یونیورسٹیز کو یا ریسرچ سینٹرز کو تو اس کے بدلے میں ہمیں کچھ ریزلٹس ملنے چاہیے اور تیسری چیز یہ ہے کہ آہ اکیڈیمک آٹانومی ہونی چاہیے یونیورسٹیز کی بھی آٹانومی ہونی چاہیے ہم بھی بلا وجہ مداخلت نہ کریں اور گورنمنٹ بھی مداخلت نہ کریں اور پروفیسرز کی بھی سیچویشن ایسی ہونی چاہیے کہ وہ انڈیپیننٹ ہوں وہ ہر وقت کسی کے محتاج نہ بنے رہے تاکہ ان میں بھی ایک آہ یا نو ایک سپیس ہو جس میں کہ وہ اپنے کام کے اوپر توجہ دے سکے بجائے اس کے کبھی اس سے کچھ مانگیں کبھی اس سے کچھ مانگیں تو ان کے آہ آہ پروفیسرز کے بھی جو رولز ریگولیشن تھے وہ اتنے کامپلیکس تھے کہ ہر وقت کبھی ہمارے دروازے پہ کڑے ہوتے تھے کبھی وی سی کے کبھی ریجسٹرار کے ان کو ٹھیک کرنا وہ کام شروع کیا ہے یونیورسٹیز کی ایٹانومی تو میڑا غرق ہو چکا ہے اس وقت کوئی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ایک قدم بھی نہیں اٹھا رہے پانچ پانچ لوگ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ یہ کریں پریشر ڈال رہے ہیں ایٹسٹر یہ ایٹانومی ہونی چاہیے یہ جو وائس چانسلر کی ایٹانومی ختم ہوئی ہے تو ان کو کس کا ماتحت کر دیا گیا ہے اور ان کی ایٹانومی کس نے متاثر کی ہے بہت سمپل چیز ہے ایک وائس چانسلر بہت بڑی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے ہماری دان اس میں تو جیسے آپ سمجھنے کے یوں ہائی کورٹ کے ججز ہیں جو فیڈرل سیکیٹریز ہیں یہ سٹیٹس تو ان کا وہی ہے تو وہ اس لیول پہ ان کے ساتھ بات ہونے چاہیے منسٹرز کے لیول پہ ان سے بات ہونے چاہیے وہ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ایک سیکشن افسر کو ملنے کے لیے وائس چانسلر اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ جب ٹائم دے گا تو کیونکہ ہر وقت ان کے کام میں مداخلہ تھے ہر وقت ان کے کام میں مداخلہ تھے اور ایک عجیب سا نظام بنایا ہوا ہے کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے ہماری ہمارا پوائنٹ آف یو یہ ہے آپ وائس چانسلر لگائیں ان کو آٹانومی دیں ان کے انسیچوشنز جو ہیں ان کو سٹرنٹھن کریں ہم بھی اس انسیچوشنز کے طرح کام کریں اور آہ 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 وائس چانسلر کو پروپر ریسپیکٹ دیں that's that's basically what we think laws میں جہاں پہ changes ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے مگر وہ government کو کرنے چاہیے آہ وائس چانسلر کی تقروری کا طریقہ کار ہر صوبے میں الگ الگ ہے ہر جگہ الگ ہے سب سے جو برا ہے وہ KP میں ہیں آہ کیونکہ اس میں سارے جو systems ہیں وہ ایک قسم کے rig کیے ہوئے ہیں اچھا اس میں وہ آنون بھی آپ دیکھیں تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ خاص لوگوں کے لیے بنائے گیا ہے پھر اس کے جو search committees یا جو selection board بنتے ہیں ان کے بھی آپ طریقے کے details میں جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں شفافیت نہیں ہے ہاں اس میں میں بھی اران تھا کہ کوہارٹ میں وائس چانسلر کوہارٹ کے امینے کا ہوتا ہے سواد میں سواد کے امینے کا وزیر کا ہوتا ہے کسی اور جگہ پہ اور وزیر کا ہوتا ہے تو میں بھی اہران تھا کہ یہ کیسے ہو جاتے تو وہ تو کہتے ہیں ہم نے بڑا شفاف اور عطاورامان صاحب نے بڑا کوئی عجیب و غریب کی سب کا system بنایا تھا شبلی فراز کا بھی اس میں input تھا لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ rig system ہے نہیں شبلی فراز صاحب تو اس چیز سے خوش نہیں تھے جو ہوا میرا خیال میں کہ کوئی بھی خوش نہیں ہے سوائے جن صاحب کا اپنے نام لیا بلکل شفافیت نہیں ہے اس میں کچھ ایسے لوگ appoint کیے گئے ہیں جو وائش ناصر تو خیر اس سے کم عوضے پہ بھی ان کو تینات نہیں کیا جانا چاہیے تھا اس میں جو ان کے qualifications ہیں criteria ہیں ان سب کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ وہ اس ٹائپ کے لوگ آ سکے جن کو favor کرنا چاہتے ہیں پھر جو selection procedure ہے اس میں بھی بہت زیادہ غیر شفافیت ہے بار کیف دیکھیں یہ یہ actually یہاں پہ بہت زیادہ ہے لیکن کہیں پہ بھی وہ نہیں ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ایک ideal system ہے جس کو کہ ہم باقی صوبے بھی اس کو وہ کر سکیں لیکن یہاں پہ سب سے زیادہ ہے لیکن ایک میں اس پہ ایرانوں کے پیچی سی کی ذمہ داری بنتی ہے صوبائی حکومت کا بنتا ہے یہ اتاورامان صاحب کا جو ہے ان کا یہ وائش چانسلر کی تقدری اور اس میں کہاں سے اختیار آ گیا ہے اور وہ کوئی scrutiny committee اور پتہ نہیں کیا کیا چیز بنائی گئی ہے ہاں وہ actually ہمارے خیال میں تو غلط ہے لیکن اب وہ political government نے ایسا کیا تھا انہوں نے ایک قانون بنا کے اور وہ بڑا عجیب سا قانون ہے جب آپ پڑھیں گے تو اس کے جو criteria آپ کو صاف نظر آئیں گے کہ یہ خاص کسی بندے کے لیے بنائے گئے ہیں اور وہ بھی غیر شفاف قانون ہے اچھا یہ یونیورسٹیوں کو جو فنڈز کی قلت کا سامنا ہے ہر جگہ پہ تو کتنے فنڈز ملتے ہیں یا جی ڈی پی کا کتنا پرسنٹ پہلے ملتا تھا اور اب کتنا مل رہا ہے دیکھیں جو یونیورسٹی کی recurring grant کے لیے تقریباً چار سال سے فنڈز فروزن ہیں فروزن ہیں فروزن ہیں تو چار سال پہلے سکسٹی فور بلین تھا پھر دوہزار اٹھارہ انیس میں پینسٹ ہوا پھر پینسٹ رہا پینسٹ سے کم ہو کے چونسٹھ ہو گیا پھر چونسٹھ رہا پھر کوئی چھاسٹھ ہو گیا تو وہ اس range میں پھیر رہے ہیں یہ پچھلے تین سالوں میں اسی ساٹھ چونسٹھ پینسٹھ کے اس میں پھیر نہیں تو اس طرح تو بہت زیادہ devaluation بھی ہوئی ہے تو وہ devaluation بہت زیادہ ہوئی ہے تو وہ پر جی این پی اس کا لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ میں نے جب چارج لیا میں جون دوہزار اٹھارہ میں تو ایک سو اٹھتر یونیورسٹیز تھیں اس وقت تک دو سو چیلیس وہ ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ ون تھرڈ اضافہ ہوا ہے نمبر اف یونیورسٹیز میں اور پیسے ہوتا نہیں پیسے ہوتا نہیں ٹھیک سٹوڈنٹس کی تعداد ایز پوپیلیشن گروت تعداد بڑھ رہی ہے پیسے اتنی آہ ڈی ویلیویشن ہوئی ہے کاس تقریباً ڈبل ہو چکی ہیں پیسے اتنی آہ جو پروفیسرز ہیں ان کی سیلریز جو ایک نارمل انکریز آتا ہے وہ پیسے بڑھ رہی ہیں پیسے اتنی اور یونیورسٹیز میں سب سے بڑا خرچہ تو ہمارا سیلریز کا ہوتا ہے کیونکہ اچھے پروفیسرز ہوں اچھی آپ سیلریز دیں آپ اچھی تعلیم دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کمزور پروفیسرز ہو تو آپ کو مسئلہ ہو تو یہ سب سے بڑا ہمارا وہ ہے اور وہ چیزیں ساتھ ساتھ بڑھنی ہیں پیسے اتنی ہیں so this is this is a major crisis یہ اس کی وجہ سے ہے لیکن ایک اور بھی وجہ ہے صافی صاحب وہ یہ ہے کہ میں پچھلے بیس سال سے دیکھ رہا تھا ہم نے ایک فرمولا بنایا تھا ہم نے نہیں مطلب ہے ہمارے پریڈیسرسر نے دوہزار دو میں کہ یونیورسٹیز کو اس فرمولا کے حساب سے پیسے دیے جائیں ٹھیک اس میں چیئرمین کا کوئی وہ نہیں ہوگا ڈسکریشن نہیں ہوگی اب اس فرمولا میں اور جو ایکچول ہے زمین آسمان کا فرق ہے تو دیٹ مینز کہ وہ فرمولا تو کہا گیا لیکن اس پہ عمل کبھی نہیں ہوا with the result کے وائس چانسلرز یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی ہم اپنا کام صحیح طرح کریں جو ہماری انٹائٹل میں ہمیں مل جائیں وہ constantly chairman کو دیکھتے رہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ذرا زیادہ پیسے دے دو کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ chairman کی جو مرضی آتی کبھی اس کو دے دیتا ہے کبھی اس کو دے دیتا ہے یہ غلط طریقہ ہے اچھا یعنی یہ جو 60 plus billion ہے یہ بھی انیورسٹیوں میں تقسیم کرنے کے لیے کوئی proper فرمولا نہیں ہے فرمولا ہے اور زیادہ تر انیورسٹیز کو تقریباً اس کے آگے پیچھے کچھ زیادہ تر تو نہیں one third کو لیکن اس میں بہت زیادہ discretion ہے بہت زیادہ discretion ہے تو میں جب آیا میں نے کہے بھائی میں تو discretion نہیں کرتا ہوں so don't tell me کہ جی آپ کچھ کریں میں نے کہا میں فرمولا کرتا ہوں انہوں نے کہا جناب فرمولا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ فرمولا دیں گے تو فلا فلا یونیورسٹیز زیادہ تر کے پی کیونیورسٹیز یہ bankrupt ہو جائیں گی کیونکہ ہم ان کو ان کی entitlement سے زیادہ پیسے دے رہے ہیں تو وہ ان کے پیسے اور کم ہو جائیں گے اور وہ already crisis میں ہے تو اس وجہ سے وہ ڈی ہو سکتا تو میں نے کہا اچھا پھر ایک اور اسی کے اوپر ایک فرمولا بنا لیتے ہیں تاکہ I should not or my staff should not use the discretion so یونیورسٹیز کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ اچھا کام کریں آپ کو زیادہ پیسے ملیں گے برا کام کریں آپ کو کم پیسے ملیں گے آپ اپنا کام کرتے رہیں میری طرف نہ دیکھیں یا میرے سٹاف کو آکے پلیز کرنے کی کوشش نہ کریں تو ایک چیز ہم نے یونیورسٹی کے ایٹانومکلی یہ کی کی جی فرمولا کے اوپر strictly امر ہوگا کوئی اس میں یہ interference نہیں کی جائے اگین پچھلے سال ایک سال میں نہیں تھا یا گیارہ مہینے اس دوران میں انہوں نے دوبارہ اس میں خرد برد کی ابھی گورنمنٹ سے کچھ مانگ کے چھے عرب روپے لیے وہ سب کو نہیں دیئے اپنی مرضی سے یہ دو صوبے جو فیور کیے جاتے ہیں ان کو دے دیئے اور اس میں بھی اپنی مرضی سے دے دیئے this is not something that should happen نہیں آپ کے باپ کا پیسہ نہیں this is not something that either chairman HEC should do or the government should do اس ہونا یہ چاہیے یہ یونیورسٹی کو پتا ہونا چاہیے کہ بھئی یہ ہمارے اپنا بجٹ ہے اس میں ہمیں اتنے ملیں گے باقی ہم اپنا کام کریں جس کو فیور کرنا چاہتے ہیں اس کو دے دیتی ہیں جس کو نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کی شکل مجھے پسند ہے تو آپ کو زیادہ پیسے مل جائیں گے نہیں پسند ہے آپ کی شکل تو آپ کو کم پیسے ملے گے